کیا خیبر پختون خواہ حکومت کو اور جو اس سے پہلے یہاں پہ فیڈل گورنمنٹ تھی عمران خان صاحب کے پاس ان کو یہ بات نہیں پتا چلی کہ یہ ری گروپنگ ہو رہی ہے یہ رات و رات تو نہیں ہو سکتی کچھ بتائیں گے آپ کہ کب یہ معاملہ شروع ہوا لوگوں نے نوٹس کرنا شروع کیا جیسے ابھی عادل نے بتایا کہ لوگ تو سڑکوں پہ نکل آئے تھے دیش آسمہ میں نے کل سٹی کے ایک برس قبل تیس جنوری دو ہزار بائیس کو دی نیوز کے ہی پیجز پر لکھا تھا اس حوالے سے کہ کس طریقے سے افغانستان کے اندر اور افغانستان سے ملکہ پاکستانی علاقوں میں کیا اثرات اس کے مرتب ہوں گے لیکن اصل بات یہ ہے کہ یہ ان کی ری گروپنگ جیسے پھر ہم نے اگست ٹوانٹی ٹوانٹی ٹو میں دیکھا کہ سوات کے اندر وہ آئے خصوصا اس وقت جب جنرل فیز کی جانب سے اور پی ٹی آئی حکومت کی جانب سے ان کے ساتھ مذاکرات کی بات شروع کی گئی اس کے بعد ایک ایڈجسمنٹ کے تحت سو یا سو سے زائد جو زہر حراست طالبان کے دیتے ان کو بھی رہا کر دیا گیا ہمیں کہا گیا کہ جذب خیر سگالی کے تحت رہا کیا جا رہا ہے سوات میں پھر جب لوگ آئے سوات سے ملکہ باجوڑ میں اور ان علاقوں میں جب لوگ آئے تو پھر لوگ سڑکوں پر نکلے جس کے بعد کافی حد تک وہ چیز رک گئی لیکن آسمہ یہاں ایک چیز انتہائی ضروری ہے ایک ہوتے ہیں واقعات ایک ہوتے ہیں معاملات ہم آپریشن تو کرتے رہتے ہیں اصل مسئلہ جیسے کہ ایک بندہ آپریشن کرتا رہے ہرڈ سرجری کبھی اس کو اپینڈکس کا کہے کبھی کسی چیز کا کبھی نیورو سرجری کا لیکن اس کی اصل بیماری دراصل ہوتی ہے بلڈ کینسر تو ہمیں جو موجودہ حالات کو اگر ہم دیکھیں تو جو معاملات ہیں میرے خیال میں ہمیں ان کے اوپر توجہ دینی چاہیے اس وقت آپ کے پڑوس میں افغانستان کے اندر خود امریکی دیفنس کمیٹی جو کانگریس کی کمیٹی ہے ان کا یہ مانا ہے کہ سات ارب ڈالر کا اسلحہ افغانستان میں وہ چوڑ کے گئے ہیں دوسری جانب خیبر پختنخواہ کی پی ٹی آئی حکومت نے صوبے کو بکولے ان کے اپنے وزیر خزانہ کے صوبے کو ساڑھے تین سو ارب روپے کا مکروز بنا دیا ہے ایسی حالت میں آپ جہاں سات ارب ڈالر کا اسلحہ ہو دوسری جانب ساڑھے تین سو ارب کا مکروز صوبہ ہو کس طریقے سے یہ سب کچھ ہوگا یہاں ایک بات اور بھی اہم ہے کل کے واقعے کے حوالے سے کہ ایک جانب تحریکی طالبان پاکستان کی جانب سے ان کی کنڈی وہ ڈگیٹ کر رہے ہیں ڈینائے کر رہے ہیں دوسری جانب خود اسی گروپ کے کچھ لوگ اس کو آن کر رہے ہیں یہ صورتحال ہمیں لے جاتی ہے نومبر نائنٹین ایٹی نائن کو جب روس اس علاقے سے گیا کیونکہ آسمہ چالیس سال سے پہلے ہمیں کہا جاتا رہا روس کے خلاف جہاد ہے پھر اس کے بعد خانہ جنگی شروع ہوئی پھر امریکہ آیا پھر بیس سال سے ہمیں یہ کہا جا رہا تھا کہ جی جب تک امریکہ افغانستان کے اندر ہے تب تک یہاں پر آمن نہیں آ سکتا لیکن اگزیکٹلی یہ سیچویشن نائنٹین ایٹی نائن کو اس وقت تھی جب روس جانے لگاتا جا چکاتا تو اس وقت اس خطے میں افغان جہاد کے بانی شیخ عبدالعظام وہ اور ان کے ساتھ شیخ عسامہ اور ان کے ساتھ ڈاکٹر ایمن الزواری وہ پشاوری موسٹی کے ایک فسیلیٹی میں بیٹے ہوئے تھے اور جو فلسطین سے جن کا تعلق تھا شیخ عبدالعظیز عسام ان کا یہ ماننا تھا کہ اب چونکہ افغانستان سے روس چلا گیا ہے کوئی جاریت نہیں ہمیں فلسطین کی جہاد پر جانا چاہیے دوسری طرح نہیں ڈاکٹر ایمن الزواری کہہ رہے تھے کہ نہیں ہم نے یہ جو سعودی عرب کو چھوڑا ہے ادھر آ کے پناہ لیے کیونکہ نائنٹین سیونٹی نائن میں جو خانہ کابہ پر اٹیک ہوا تو اس کے بعد یہ لوگ ادھر آ گئے تھے تو یہاں پر افغانستان کے اندر جو اسلاف یا جسلاف کے عقائد پر مبنی حکومت ہے اس وہ ریاست ہمیں یہاں قائم کرنی تھی بدکس متی سے اسی نویمبر میں نمازی جمعہ میں جب یہ تلخ کلامی ختم ہوئی وہ پشاور تحقال میں انہیں مار دیا گیا ان کے بچوں سمیت اور اس وقت بھی ان کی جو وائف تھی انہوں نے محمد انہوں نے الزام لگایا شیخ حسامہ پر اور اس کے ساتھ ڈاکٹر ایمن الزواری پر اب آتے ہیں ٹی ٹی پی کے اوپر اس میں سے کچھ جہادی گروپ سیسے ہیں جو کہہ رہے ہیں جن کا ماننا ہے کہ امریکہ تھا ظاہری باتیں وہ اتیاد بھی نہیں رہا ٹھیک لہٰذا اب شریعت کے نیچے ہمیں وقت گزارنا چاہیے جس طرح کے اسلامی قوانین ہے پاکستان کے اندر لیکن دوسری طرف جو جہادی ہیں وہ یہ مان رہے ہیں کہ ہم نہیں یہ جو اتنی ساری جنگ کی تھی وہ امریکہ کے لیے تو نہیں کی تھی پاکستان کے اندر جو جمہوری نظام ہے جو کفری نظام ہے جس طرح ہم نے روس کو شکست تھی امریکہ کو شکست تھی اب ہمیں پاکستان کو شکست دینی چاہیے یہ پاملات پر ہماری نظر ہونی چاہیے کہ یہ گروپ کس طریقے سے آپ ان کے اب اسی لیے ایک ایک جو ہے وہ اس کا انکار کر رہا ہے دوسرا اس کو اون کر رہا ہے کہ ہم نے جو ہے وہ بدلے لیے